موسیقی کارروائیاں کی جا رہی ہیں بڑے نام تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں وینود دعا کے خلاف کیا ہوا صدارت ورد راجن جو وائر کے ایڈیٹر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن دیش بر میں پترکار جو راجیوں کی راجدانیوں میں یا اور چھوٹی جگہوں پر ہیں انہیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اس پورے اشیو پر میرے ساتھ آج اسپیشل سنڈے کی پروگرام میں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں عام طور پر ہم ان سے قانون کی خبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آج پترکاروں کا ایک ایسا ایشو ہے جو ہم سب سے جڑا ہوا ہے اور دیش کے ہر انسان سے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ پترکار ہی ہیں جو جنتہ کے آواز بن کر کے سرکار سے سوال پوچھتے ہیں یا پوچھنے کی حمت رکھتے ہیں ان پترکاروں کو آپ الگ چھوڑ دیجئے جنہیں آپ گودی میڈیا کہہ چکے ہیں اور جو روزانہ نفرت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر اچھے پترکار نہ ہوتے تو آپ کو یہ خبریں بھی نہ پہنچ پاتی جو اب تک پہنچ رہی ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پہنچ رہی ہیں وضو ساجی صاحب سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ وضو ساجی صاحب کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے وی این آئی ویوز نیٹورک انٹرنیشنل اس کا لنک ہم آپ کو کمنٹ سیکشن میں سب سے اوپر دے رہے ہیں اس پر جا کر کے آپ ان کی ویڈیو اور دیکھ سکتے ہیں وضو ساجی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار مرلڈ میں آپ بتائیے کہ آخر پترکاروں کو کہاں کہاں کیسی مشکلات کا سامنا ہے یہ سرکار جس طرح سے ہے پترکاروں کے لیے جو سخت وقت ہے اس میں اس وقت کیا صورتحال آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ نے انٹرنیشن میں ایک بات جو کہی کہ پترکار ہی ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں اور پبلک کی جو باتیں ہیں ان کو منظر آم پہ لاتے ہیں اور جو بڑے نیشنل چینل ہیں جن کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے آج کل ان کو تو پورا سرنکشن ملا ہوا ہے سرپرستی بلی ہوئی ہے لیکن جو اہم کام اس وقت انجام دے رہے ہیں پورے ملک میں وہ سوشل میڈیا اور چھوٹے جو شہروں اور قصبوں کے جنرلسٹ ہیں وہ دے رہے ہیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کا کیا حال ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے لیکن اس وقت دو فرنٹ پہ جو میڈیا ہے لوکل میڈیا اور سوشل میڈیا یہ دونوں خوب آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کے خلاف خوب کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں میں کچھ واقعات بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کی ایک اورگنیزیشن ہے سی پی جے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلیسٹ یہ ہے تو امریکہ میں کین یہ ورلڈ وائیڈ ورلڈ وائیڈ آرگنیزیشن ہے پوری دنیا میں اور چالیس سے زیادہ ایکسپرٹ پوری دنیا کے اس بارڈی میں ہیں جو جہاں جہاں بھی جنرلیسٹ پر حملے ہوتے ہیں اور سرکاری زیادتیاں ہوتی ہیں یہ اس کو ان انسیڈنس کو کمپائل کرتے ہیں اور پھر اس پر ایک ریپورٹ بناتے ہیں ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک سو اٹھاسی ملکوں میں یعنی ایک سو اٹھاسی ملکوں کی جو زمرہ بندی یا کلاسیفیکیشن ہوا ہے کہ جنرلیسٹوں کا وہاں کیا حال ہے اور جنرلیزم کی کتنی آزادی ہے اس میں ہندوستان جو ہے وہ فسل کر ایک سو بیالیس میں اسطان پر چلا گیا ہے یعنی پریس کی آزادی میں ہمارا مقام پہلے دس میں بھی نہیں ہے پہلے بیس میں نہیں ہے پچاس میں نہیں ہے سو میں بھی نہیں بلکہ ایک سو بیالیس میں نمبر پر ہے آئیے تھوڑا سا اس کمیٹی کے بارے میں اور بتا دوں کہ یہ کمیٹی تیس سالوں سے کام کر رہی ہے اور اس میں ایک جو بڑا نام ہے بھارت سے وہ ہے کرشنا بھارت کا جو کولمبیا اسکول آف جنرلیزم میں اس وقت وہاں کے ہیڈ ہیں اور گوگل نیوز کے ایڈیٹر فاؤنڈر ہیں اور تیس زبانوں سے زیادہ یعنی تیس لینگویجز سے زیادہ ان کے بہتر ایڈیشنز نکلتے ہیں یہ اس کمیٹی کے بورڈ میں ہے یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کمیٹی کتنی اس کی کریڈیبیلیٹی ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں یوپی میں ایک جگہ ہے مرزاپور مرزاپور سے ایک سٹوری بریک کی تھی پاونج جیس وال نے جو لوکل ریپورٹر ہیں وہاں کے اور انہوں نے بتایا تھا کہ میڈے میل میں یعنی جو سرکاری اسکولوں میں کھانا دیا جاتا ہے دوپیر کا اس میں بچوں کو روٹی اور نمک یہ دیا جا رہا ہے انہوں نے اس کی تصویریں بھی دکھائی تھی انہوں نے پیرنٹ سے بھی بات کی تھی بچوں سے بھی بات کی تھی اور اس کے بعد حکومت بہت ناراض ہوئی تھی لیکن حکومت نے پریسپل اسکول کے پریسپل کے خلاف بھی ایکشن لیا تھا تو اب اس کے خلاف فوراں پرونٹ جیسوال کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس کی ریپورٹ ٹھیک نہیں تھی تو پریسپل کے خلاف کی ایکشن لیا گیا اور اگر ریپورٹ ٹھیک تھی اور پریسپل کے خلاف ایکشن ٹھیک تھا تو پھر جنرلیسٹ کے خلاف ایکشن کیوں لیا گیا جنرلیسٹ کو باقیدہ گریستار بھی کیا گیا تھا اس کے خلاف خوب آواز اٹھی میں بہت چھوٹا چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں چونکہ بہت سارے کیسز ہیں اور جو آج کا اصل کیس ہے جس کو ہمیں بتانا مقصود ہے اس پر ہم زیادہ بات کریں گے سات ستمبر کو پھر آزمگڑ میں سنتوش جیسوال نام کے ایک جنرلیسٹ کو پکڑا گیا جو جنادیش ٹائمز کے ریپورٹر ہیں انہوں نے ایک سٹوری بتائی تھی کہ سرکاری سکولوں میں بچوں سے جھاڑو دلوائی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کام کرائے جاتے ہیں تیچروں کے اور یہ تو اس پر جو ہے کافی ناراض ہوئی پولیس اور اسی کے خلاف ایف آئی آر کی گئی اسی طرح آشیش تھی تومر ہیں جاگرن کے اور نیوز ایٹین کے شکیل احمد ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ایسے ہی پرشاند کنوجیاں ہیں جو دیوائر ہندی میں تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی چیف منسٹر کے خلاف تو اس پر انہوں نے کوئی ایتراز کر دیا تھا اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پرشاند کنوجیاں کے خلاف سیکشن پانچ سو اور پانچ سو پانچ اور آئی ٹی ایکٹ کے سکسی سیون کے تحت انہوں نے پولیس نے کیس کیا تھا اور یہ گریفتار ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کا معاملہ سپریم کورٹ تک آیا یعنی ان کو لوگل کورٹ نے زمارت نہیں دی ہائی کورٹ نے نہیں دی پھر سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کیا تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا معاملہ کتنا سنگین ہو گیا تھا اور یو پی پولیس ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی تو چند مہینوں میں ایک درجن سے زیادہ سعافیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے ملک بھر میں کئی درجن سعافیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو یو پی کا بتایا تھا اور اس کے علاوہ پورے ملک میں کئی درجن سعافیوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے جو ویسے حملے ہوتے ہیں جو مافیا کرتے ہیں اور گینگ کرتے ہیں یا انڈیوجیلز کرتے ہیں وہ آلگ ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پولیس کی بات بتایا اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو بڑے بڑے نام آپ نے شروع میں لیے صدارت وردہ راجن اور وینو دعا اس طرح کے سعافیوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ فورم منظر آم پہ آ جاتی ہے لیکن جو چھوٹے قصبوں شہروں میں سعافی کام کر رہے ہیں میوز پورٹال کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا چھوٹے جو اخبار ہیں یا بڑے اخبار بھی ہیں لیکن وہ لوکل لیپورٹر ہیں تو ان کی باتیں بہت زیادہ منظر آم پر نہیں آتی خاص طور پر جو سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے جنرلیس اور جو لوکل میڈیا میں سرگرم ہے تو ایسے ہی میں آپ کو ایک جنرلیس کا آج ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آگے جو میں کچھ بتاؤں گا وہ سمیلے میں آسانی ہے پچھلے ہفتے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک کیس پیش کیا گیا ایک سوشل ورکر ہیں شیلا سارا میتھیوز انہوں نے بتایا کہ صرف حیضر آباد حیضر آباد شہر میں لاغ ڈاؤن کی خلاف فرضی کے الزام میں دس ہزار لوگوں کو گریفتار کیا گیا ان میں سے زیادہ تر انہوں نے کئی مثالیں پیش کی کہ لاغ ڈاؤن کی خلاف لاغ ڈاؤن کے دوران کچھ لوگ مزدوروں کو کھانا کھلا رہے تھے اور کچھ لوگ دوا لینے نکلے تھے پولیس نے ان کو پکڑا اتنا مارا کہ محمد جنید نام کے ایک شخص کے چہرے پر پینتیس ٹانکیں آئے اسی طرح محمد ازغر نام کا ایک ویک تھی جو پولیس کی لاتی چارج سے بچ کر ایک انڈر کسٹرکشن بیلڈنگ کی طرف بھاگا تھا آلٹی میٹلی پولیس نے اس کو چیز کیا اور اس کو پھر اوپر سے چھلنگ لانی پڑی اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ دیں تو اس طرح کے کچھ مثالیں کورٹ کے سامنے آئیں تو کورٹ نے کیا کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کورٹ نے کہا کہ کیا پولیس سے سوال کیا کہ کیا لوگ ڈاؤن کی خلاف بردی صرف مسلمانوں نے کی ہیں آپ نے جو سلنگانہ ہائی کورٹ نے دی جی پی کو آرڈر دیا کہ ان پولیس فالوں کی خلاف فوراں کر روائی کی جائے اور پچیز جون تک ایفیڈیوٹ پیش کیا جائے کہ آپ نے ان کی خلاف کیا کر روائی کی تو اب میں آپ کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں جو مین ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کو کیا کیا پریشانیاں آ رہی ہیں احمد آباد آپ کو معلوم ہے کہ گجرات کی اس وقت کیپٹل ہے اور احمد آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران وہاں کے ہسپتالوں کے تعلق سے ہائی کورٹ کا یہ تفسرہ آیا تھا کہ احمد آباد کے سرکاری ہسپتال بدبودار تیخانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں تو اس طرح کی اسٹوریز کو جو منظر عام پر لاتے ہیں لوگ ان کے خلاف وہاں کیا کیا کارروائی ہو دی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں احمد آباد کے ایک چینلیستیں ہیں سہل قریشی جو لندن سے آپریٹ ہونے والی ایک ویب سائٹ ہے یوٹیوب چینل بھی ہے دیش لائیب اس کے لیے کام کرتے ہیں فریلانسر کے طور پر اور سوراج ایکسپریس جو وینو دواج اس کے لیے کام کرتے ہیں اسی کے لیے سہل قریشی بھی کام کرتے ہیں فریلانسر کے طور پر ان کی اسٹوری دیکوینٹ بروٹ اور ٹو سرکل نے بھی کور کی تھی جو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو وہاں ایک شہپور ایریا ہے احمد آباد میں جس میں آبویسلی مائنارٹیز کے لوگ زیادہ رہتے ہیں جن چاپ ایک پورٹل ہے اس نے یہ ریپورٹ دی تھی جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نو مئی کو آٹھ مئی کو افتار سے کچھ وقت پہلے کچھ منٹ پہلے وہاں پولیس آئی حالانکہ سرکاری طور پر مسلمانوں کو چھوٹ پیلی ہوئی تھی کہ افتار سے پہلے وہ پھل فرود دودھ وغیرہ پیچ سکتے ہیں تو افتار سے پہلے یہ لوگ دودھ بیچ رہتے پھل فرود بیچ رہتے اور ان میں زیادہ تر مسلمان ہیں تو پولیس نے آ کر ان کو زبردستی اٹھایا اور ایک عمر رفیدہ یعنی ایک بڑے شخص کو مارا پیٹا وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے پولیس کے خلاف نارے بازی کی اس کے بعد افتار کے وقت پولیس جو ہے لوگوں کے گھروں میں گھسی اور ٹوٹل اٹھائیس لوگوں کو دریفتار کر کے لے گئی سترہ لوگوں کو پہلے دن یعنی آٹھ مئی کو اور گیارہ لوگوں کو نو مئی کو یعنی اگلے دن دن میں ساڑھے گیارہ بچے اس کے علاوہ جن چوک نے یہ بھی ریپورٹ دی تھی کہ پولیس نے عورتوں کو مارا پیٹا ایک اسی سال کے مازور یعنی آپ اس کو کیا کہتے ہیں وکلانگ یا ڈیسیبنٹ اسی سال کا ایک شخص جس سے چلا نہیں جاتا اس کو بھی گریفتار کیا تھا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پولیس پر پتھر بازی کی ہے ان پر لگایا تھا پاسا یعنی کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جس میں چھ مہینے تک زمارت نہیں ہوتی اور ایک دفعہ لگائی تھی تین سو سات تین سو سات آپ کو معلوم ہے کہ ارادہ قتل یعنی قتل کرنے کے ارادے سے کی گئی مارپیٹ تو یہ دفعہ لگائی تھی اور کیا دفعہ لگائی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں سمیں شاید کم ہو لیکن بہت انٹریسنگ رہے گا یہ سننا ان کے خلاف دفعات لگائی گئی تھی تین سو سات تین سو سیتیس تین سو بتیس تین سو تیتیس ایک سو چھیاسی ایک سو تیتالیس ایک سو پیتالیس ایک سو سیتالیس ایک سو انینچاس ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو باون ایک سو اٹھاسی ایک سو بیس بھی چار سو ستائیس اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور پینڈیمک منیجمنٹ کے تحت بہت سائی دفعات لگائی گئی تھی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس نے جن گھروں میں گھس کر مارپیٹ کی اور انہی لوگوں کو گریفتار کر کے لے گئی ان کے خلاف یہ اتنی ساری دفعات لگائی گئی اگلے دن پھر وہ جو معذور ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اسی سال کے دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں چل نہیں سکتے ان کے اوپر پتھر بازی کا الزام تھا اگلے دن ان کو چھوڑا گیا یہ سوچ کر کہ اگر کوٹ کے سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا لیکن وہی ہوا قادمی صاحب کہ تین دن کے بعد ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پولیس پر بہت غصہ کیا اور یہ کہا کہ ایک تو اتنی دیر کیوں لگائی گئی ان کو پیش کرنے میں دوسرے ان کے اوپر تین سو سات کیسے لگائی آپ نے تین سو سات ان پر فٹ نہیں بیٹھتی اب ہائی کورٹ نے جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ نے چار لوگوں کو ان میں سے زمانہ دی ہے تیئیس لوگ ابھی باتی ہیں اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کل میں ہائی کورٹ میں اس پر بحث ہونے والی ہے کہ ان کے اوپر جو پی ایسے لگایا گیا ہے یعنی پبلک سیسی ایک جس میں چھ مہینے تک زمانہ نہیں ہو سکتی کیا وہ لگ سکتا ہے یا نہیں اس پر ابھی بحث چل رہی ہے اب میں اس سے آگے آئیے اس پوری اسٹوری کو وہاں کسی لوکل چینل نے جگہ نہیں دی تھی یعنی کسی نے نہیں بتایا نہ لوکل چینل نے نہ نیشنل نے کسی نے نہیں بتایا کہ رمضان میں افتار کے وقت اتنے سارے لوگوں کی مار پیٹ کی گئی گھروں میں گھس کے عورتوں کو مارا پیٹا گیا پچوں کو مارا پیٹا گیا اور معذور لوگوں کو پکڑا گیا اور اتنی ساری دھارائیں لگائیں جو میں نے آپ کو بتائیں اور کوٹ میں بھی بہت دیر کے بعد ان کو پیش کیا گیا تو یہ اسٹوری جو وہ سہل قریشی ہیں فریلانسر ہیں انہوں نے یہ اسٹوری دیش لائیو کے تحت اور سوراج کے تحت پبلک کی تھی اس اسٹوری کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جو دھرمیندر شرمہ ہے ڈی سی پی انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اصل ماجرہ کیا ہے تو اس پریس کانفرنس میں سہل قریشی بھی چلے گئے ڈی سی پی نے جب سہل قریشی نے ان سے دو تین سوال کیے تو ڈی سی پی نے ان سے کہا کہ تو ہی ہے وہ آدمی جس نے وہ اسٹوری بروک کی تھی بریک کی تھی تو فوراں کیمرے بند کرائے گئے لیکن کسی طرح سے سہل قریشی نے آڈیو ریکارڈ کر لیا وہ آڈیو ریکارڈنگ ہم میڈیا اسٹار کے مدل سے آپ کو سنوائیں گے تو ڈی سی پی نے دھمکی دی اور کہا کہ یہی ہے وہ آدمی اے سی پی سے کہا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے عورتوں کی ویڈیو بنائی تھی عورتوں کے موں سے جو بات کہلوائی گئی تھی کہ پولیس نے کتنا ظلم و زیادتی کی ہے اور اس کی ویڈیو نکال کر اس کے خلاف ایف آئی آر کیجئے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ڈی سی پی صاحب جو ہیں ایک جنرلیسٹ کو بھرے ہیں مجھے میں کہاں پی سی ہو رہی ہے پریس کانسرنس ہو رہی ہے وہاں دھمکا رہے ہیں اس کے بعد ایسی تھی سے کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو چون بلایا تو اخبار والے نے کہا کہ صاحب جنرلیسٹ ہے یہ تو آ جائے گا اس میں بلانے کیا بات ہے خود سہل خوریشی نے کہا کہ میں جنرلیسٹ ہوں اور میں انڈیپینڈنٹ ہوں مجھے کسی کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں میرا آنا حق ہے میرا میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے اور ڈی سی پی نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو باہر کرو اور اس کے خلاف ایف آئی آر کرو تو اس کے بعد سہل خوریشی نے ہائی کوٹ میں اور ڈیفرنٹ آتھارٹیز کو یہ اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ ڈی سی پی نے ان کو اس طرح سے دھمکی دی مانا وادکار میں انہوں نے اپنا کیس دیجا اور مانا وادکار نے گجرات پولیس کو نوٹس جاری کر رکھا ہے اور بیس دن کے اندر جواب طلب کیا ہے اب آئیے تھوڑا سا آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چلنگانہ ہائی کوٹ نے جو سوال کیا تھا کہ کیا لوگ ڈاؤن کی خلاف وردی صرف مسلمانی کرتے ہیں تو اسی سے جڑے ہوئے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سہل خوریشی وہ جنرلیسٹ ہیں جنہوں نے پورے لوگ ڈاؤن کے درمیان دوران پاس رکھنے کے بعد جو جنرلیسٹ کا پاس ہوتا ہے پورے احمد آباد میں گھوم کر یہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے مسلم علاقوں میں پولیس لوگ ڈاؤن کے دوران مائنارٹیز پر زیادتی کر رہی ہے اور کس طرح سے دوسرے علاقوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی کھلی خلاف وردی ہو رہی ہے لیکن پولیس وہاں کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے لیٹس جو انہوں نے تازہ جو ایک مثال دی تھی وہ تھی چین کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا احمد آباد میں ایک مارکیٹ ہے وہاں جہاں اسی پرسنٹ چین کا سامان ملتا ہے تو وہاں کرنی سینہ جو راجستان کے کرنی سینہ ہے اس نے کرنی سینہ نے جس کا عوی شندو پریشت سے بجرنگ دل سے تعلق ہے اس نے پروٹیسٹ کیا اور چین کے کچھ سامان کو سڑکوں پر پھیکا اور آگ لگائے تو سہل خوریشی نے وہ بھی دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ دیکھئے کس طرح سے یہ لوگ سوشل ڈسٹینسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے جبکہ پولیس بھی وہاں موجود ہے لیکن دوسری طرف مسلمان جب اجازت ملنے کے باوجود رمضان میں دودھ بیشتے ہیں پھل فروڈ بیشتے ہیں افطار سے کچھ پہلے تو ان کو مارا پٹا جاتا ہے اور تو کو مارا پٹا جاتا ہے تو اس وقت دراصل جہاں جہاں ایک خاص پارٹی کے سرکار ہے وہاں سوشل میڈیا اور لوکل میڈیا کے جنرلسک کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے ساجس صاحب یہ گھروں کے اندر جا کر کے پولیس نے مارنے کی کیا وجہ بتائی دیکھیں اگر مثال کے طور پر ان کی نظر میں بازار میں رہنا گناہ تھا تو بازار میں ہی وہی چالان ہوتا یا گرفتاری ہوتی یا مار پیٹ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھی لیکن گھروں کے اندر عورتوں تک کو مارنے کی کوئی وجہ بتائی گجرات پولیس نے جیہا گجرات پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے پتھر بازی کی اور گجرات پولیس نے یہ تک الزام لگایا ہے کہ جس وقت ہم ان لوگوں کو سوشل ڈسسنسنگ کی خلاف وردی کرنے سے روک رہے تھے اور ان کی دکھرانے بند کرا رہے تھے اس وقت ہمیں شاہپور ایریا سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ پولیس نے ہم پر بہت زیادتیاں کی ہیں آج پولیس والوں کو بچ کر جانے نہیں دینا لیکن پولیس والوں کے پاس شاید اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چونکہ ابھی تک انہوں نے کوٹ میں ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے چونکہ جس وقت زمارت پر بحث ہو رہی تھی تو پولیس ہو سکتا ہے پولیس کو چاہیے تھا کہ ایسے ثبوت پیش کرتی تاکہ ان کی زمارت نہ ہوتی لیکن چار لوگوں کو زمارت مل گئی ہے تو پولیس نے یہی الزام لگایا ہے کہ ان لوگوں نے پتھر بازی کی ہے پولیس کو جان سے ماننے کی کوشش کی ہے پولیس نے پولیس کو جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے تو اور آپ نے انداز دیکھ لیا کہ ایک معذور آدمی کو بھی جو اسی سال کا ہے دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اس پر بھی پتھر بازی کا الزام لگایا ہے حالانکہ بعد میں اس کو چھوڑ دیا ہے شاید یہی سوچ کر کہ وہ عدالت میں اس کا کیس کھڑا نہیں ہو پائے گا لیکن پولیس نے بچوں پر بھی زیادتیاں کی ہیں عورتوں پر بھی زیادتیاں کی ہیں اور وجہ یہی بتائی جو میں نے آپ سے ارض کیا مجھے حیرت ہے اور جو گجرات کے لوگ ہیں خاص طور پر دی کوئنٹ نے جو اسٹوری کی ہے ٹو سرکن نے جو اسٹوری کی ہے دی بروٹ نے جو اسٹوری کی ہے اور جن چوک اور جن آدیش اور دیو دیش لائیو نے جو اسٹوری کی ہے ان اسٹوری سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ افتار کی تیاری کر رہے تھے ان کے پاس کوئی پتھر رتھر نہیں تھا اور پتھر بازی کا نہ پولیس کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کوئی فوٹو ہے نہ کوئی ویڈیو ہے جبکہ دوسری طرف ساہل قریشی کو دھمکی دیتے ہوئے ڈی سی پی کی آڈیو بھی ہے اور کچھ اس کے گوا بھی ہیں جنرلیسٹ کے سامنے یہ سب ہوا ہے تو میرے خواہل میں پولیس کی پرانی ٹیکٹک ہے جو پولیس آن طور پر کرتی ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے گھروں میں گھس کر یہ کارروائی کیوں کی میں آپ کو ایک مثال دی رہتا ہوں مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے سال رمضان میں ڈلی میں گاندھی نگر ایک ایریہ ہے وہاں بھی اسی طرح سے روزے داروں کے گھر میں گھس کر مارپیٹ کی گئی تھی اور بعد میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مستیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس تھا یعنی کہ پولیس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں سکٹا لگتا ہے لیکن پولیس کسی دوسرے گھر میں گھس گئی وہ لوگ افتاری کی تیاری کر رہے تھے افتار کرنے کی ان کی مارپیٹائی کی گئی ٹانگیں چھوٹیں ان کی اور سر میں اور مختلف جگہوں پر چھوٹے آئیں ان لوگوں کو گریفتار بھی کیا گیا اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی گئی لیکن کچھ نہیں ہوا تو پولیس وہاں چکے پولیس شروع میں پھنس گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ مستیکن آئیڈنٹی کیٹی کا معاملہ تھا اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی مارپیٹائی کی تو پولیس کا تو یہ ٹیکٹیک ہے اچھا جن پترکاروں کے خلاف یہ مقدمے ہوئے ہیں اتر پردیش میں اور گجرات میں یا کچھ اور جگہوں پر بھی کیا ان پترکاروں نے کوئی آپس میں مل کر کے کوئی کسی طرح سے اس غیر اصولی جس کے جو کارروائی ہے اس کے خلاف کوئی مل کر کے کوئی اسٹریٹیجی بنانے کی کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے یا کوئی پترکاروں کا سنگ کوئی ایسوسییشن کوئی ان کے کیسز پر کہیں کوئی ساتھ میں سنگھرش میں کہیں ساتھ آیا یا نہیں آیا یا یہ جو بڑے شہروں میں پترکاروں کے جو ارگنیزیشنز ہوتے ہیں وہ محدود ہیں صرف اپنے بڑے شہروں کے ہی کچھ کاموں کے لیے اور یہ جو زلہ کی سطح پر یا قصبے کی سطح پر جو پترکار صحیح خبریں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کوئی کوئی کہیں کوئی ایسا کچھ ہوا ہے جس سے یہ لوگ بچ پائیں گے یا اپنے آپ کو اپنے ڈیفینس کر پائیں گے دیکھیں میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں ایک تو اس وقت چونکہ نیشنل میڈیا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیشنل میڈیا کوئی بہت زیادہ مؤثر نہیں رہا ہے اور وہ آواز اور سوال نہیں اٹھا رہا ہے لوکل اور سوشل میڈیا جو سوال اٹھا رہے ہیں تو ان کے خلاف پولیس کارروائی کر رہی تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو پولیس کی اور سرکار کی تھی کہ وہ دوسری بڑی میزاری جو ہے وہ پریس کانسل آف انڈیا کی ہے لیکن پریس کانسل آف انڈیا دونوں فرنٹ پر ناکام ہے ایک طرف تو وہ جنرلیس کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہی ہے جو انڈر تھریٹ ہیں دوسری طرف وہ ایسے جنرلیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہی ہے جو غلط پروپیکنڈا کر کے ایک ہی سمودائے اور ایک ہی فرقے کے خلاف کام کر رہے ہیں آج ہمارا ایشو وہ نہیں ہے نہیں تو اس پر بھی بات کرتے لیکن پریس کانسل آف انڈیا اپنی دونوں ذمہ داریوں میں ناکام رہی ہے اب تیزری بات جو آپ نے ایک سوال کیا ہے ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی راجدانیوں میں ڈیفرنٹ کمیٹیاں اور اوگنیزیشنز بنی ہوئی ہیں جو جنرلیس کی ہیں جنرلیس سوپر مشتمل ہیں لیکن اس وقت جو عددار ہیں آفیس پیررز ہیں وہ آم طور پر دلی کے ہیں اور دلی میں بیٹھتے ہیں تو دلی کے اس وقت جو جنرلیسٹ ہیں وہ اس وقت یا تو گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں یا انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے تو کوئی نیشنل لیویل پر تو کوئی آواز اٹھ نہیں رہی ہے لیکن جو جنرلیسٹ انڈیپینڈنٹ ہیں جیسے صدیات وردہ راجن جن کا ہم نے ذکر کیا یہ اس طرح کے نام ہیں کہ جو وقتاً وقتاً آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں انڈیویجوالی اب چوتھی بات جو آپ نے کہی کہ کیا کوئی آرگنیزیشن اس طرح کا مل کے کام کر رہی ہے تو ابھی تک پورے ملک میں ایسی کوئی آرگنیزیشن سامنے نہیں آئی ہے چونکہ انڈیویجوالی ہر جنرلیسٹ پریشان ہے جب اس کو گریفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کی مدد کو عام طور پر لوگ آتے نہیں ہیں آپ کو میں نے ایک مثال دی کہ پرشان تنوجیہ کی جو زمارت ہوئی وہ سپریم کورٹ سے ہوئی یہ بہت ہی عجیب بات ہے اپنے آپ میں کہ لوکل کورٹ اور ہائی کورٹ اس سب سے ہوتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ آنا پڑا اور سپریم کورٹ کو زمارت دینی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ فریڈوم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بنیادی حق ہے اور جنرلیس کے تو دوہرے حق ہیں تو ایسے میں جو لوگ لوکل سطح پر آرگنیزیشن بنا کے انجومن بنا کے جنرلیس کی پروٹیکشن کا کام کر سکتے تھے وہ اس وقت دی مورالائز ہیں اب جو ورلڈ سطح پر عالمی سطح پر جو آرگنیزیشن کام کر رہی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا سی پی جے ہے لیکن وہ شاید اس کا منڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ پولیس کے خلاف کوئی کار روائی کرے انڈیویجوالی کئی جنرلیس نے مانا ودکار کو اپنا ریپیزنیٹیشن دیا ہے اور مانا ودکار نے اس سلسلے میں تیورتہ دکھائی ہے اور کئی کیسیز میں مانا ودکار نے پولیس کو نوٹس جاری کیے ہیں لیکن آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی آپ میڈیا سٹار ورلڈ کے مادین سے سوشل میڈیا اور لوکل میڈیا کے ایسے جنرلیس کو جو ڈیفرنٹ سٹیٹس کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہیں یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ وہ کوئی آرگنیزیشن پہلے لوکل سطح پر بنائے پھر ڈسٹک لیویل پر اسٹیٹ لیویل پر اور پھر کوئی سینڈر لیویل پر ان کی ایک آرگنیزیشن بننی چاہیے جس میں اچھے وکیلوں کو رکھا جا سکتا ہے اور آپ نے بلکس صحیح کہا کہ ان کے کیسز کو منیٹر کرنے کے لیے لڑنے کے لیے کوئی آرگنیزیشن اس وقت بہت ضروری ہے ورنہ ایسے جنرلیس ڈیموریلائز ہو گئے ہیں اور اگر جنرلیس جو آواز اٹھاتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں ڈیموریلائز ہو گئے تو پبلک کا کیا حال ہوگا جی بہت بہت شکریہ ودود ساجد صاحب آپ نے پترکاروں کے معاملات میں اور جس طرح سے پترکاروں نے جنہوں نے حمد کی ان خبروں کو سامنے لانے کی اور ان کو براہ راست ڈیریکٹ طور پر پولیس کے بڑے افسران ڈھمکی بھی دے رہے ہیں وہ لوگ حمد کر رہے ہیں آج بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سبھی پترکاروں اور جو اچھی سوچ رکھنے والے وکیل ان کی کچھ ذمہ داری زیادہ ہے اور ان جو پترکار جو ایسے کیسز میں الجھائے جا رہے ہیں ان کی مدد میں سمجھتا ہوں کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم ان کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے راستہ مہیا نہیں کریں گے اور ان کی حمد کو باقی نہیں رکھنے کی بات کریں گے تو یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت ہی ملکہ آزادی کو بچانے کی بات ہے ڈیموکریسی کو بچانے کی بات ہے اور پترکاریتہ کو بچانے کی بات ہے جو چار بڑے استمب میں سے ایک بڑا استمب اور شاید اگر کام کرے تو سب سے زیادہ افیکٹیو استمب ہے تاکہ ڈیموکریسی کو بچایا جا سکے اسی کے ساتھ میں آخر میں پھر اپنے درشکوں سے بتاؤں گا کہ ودود ساجد صاحب کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ان کے چینل وی این آئی ویوز نیٹ ورک انٹرنیشنل پر آپ جا سکتے ہیں اس کا لنک ہم نے آپ کو یہاں کمنٹ سیکشن میں پن کیا ہے وہ لنک اس پر آپ جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر جنرور شیئر کریں